اس وقت ہم قلعہ بجنوٹ پر موجود ہیں تو یہاں پر 45 گھر موجود ہیں جن کے پاس بکریاں ہیں، بیڑے ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں لیکن پانی کا یہاں کوئی وسیلہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس یہ دو کی یا تین کی پرپین موجود ہے یہ کسی دور میں چلتی تھی زیادہ دور میں اور وہاں اس دور میں اس کو جنرلیٹر پر چلایا جاتا تھا اس سے ان لوگوں کو پانی ملتا تھا پھر یہ ارخ سے دراز سے بند پڑی ہے تو بارش کا پانی ہوتا ہے ان کے قریب توبے ہیں وہ توبے کہتے ہیں جو نیچے گڑے کھودے ہوئے ہوتے ہیں تو بارش کا پانی اس میں جمع ہوتا ہے وہاں سے لوگ پانی پیتے تھے ابھی ڈیڑھ سال سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں شدید قید سالی ہے پانی بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے تو آج قبلہ حضرت علامہ مولوانا حافظ صاحب حسین رزبی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان ان کے حکم پر تحریک لبیگ یا رسول اللہ کی ٹیم یہاں پر پہنچی قبلہ قائد محترم نے حکم فرمایا کہ اس ٹیوبل کو چالو کیا جائے اور ان ساتھیوں کو پانی مہیا کیا جائے اور آپ نے ڈائی سو خاندانوں کی خوراک جو ہے اس کا بھی انتظام کر کے بھی جائے تو الحمدللہ آج تحریک لبیگ یا رسول اللہ کی ٹیم یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ ہوپ والے ساتھی بھی ہیں سر فراز فنڈیشن اس کے ساتھی بھی موجود ہیں ہوپ کے ساتھی بھی موجود ہیں یہ ساتھ آئے ہوئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے تو جو بھی مخیر عذرات ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں خود ان علاقوں کا وزٹ کریں اور دیکھیں ان لوگوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے تو ابھی تحریک لبیگ یہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرح دلاتی ہے آپ لوگی توجہ کریں تاکہ یہ پانی کا انتظام کیا جا ساتھ آج دارے ختم نبوہ زندہ باد آج دارے ختم نبوہ زندہ باد آج دارے ختم نبوہ زندہ باد زندہ باد